اسلام علیکم علیکم سلام نے اس صحابی کے سوال کے اندر بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی فرمایا تُتعِمُ الطعام وَتَقْرَءُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَوْا مَنْ لَمْ تَعْرِفُ کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاو اور ہر اس شخص کو سلام کرو جسے تم پہچانتے بھی ہو اور اسے بھی سلام کرو جسے پہچانتے نہیں ہو کیا فائدہ ہے سلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر سلام کا بڑا عجیب و غریب فائدہ بتلایا دنیاوی فائدہ بھی اور اخروی فائدہ بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان لے آؤ مکمل ایمان لے آؤ اور اس وقت تک مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبتیں کرنے لگو فرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہاری آپس کی محبتیں بڑھ جائے گی تم آپس میں محبتیں کرنے لگو گے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا افش السلام بینکم کہ تم آپس میں سلام کو خوب فیلاؤں دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر سلام کے فوائد اور فضائل بیان فرمایا کہ سلام فیلانے سے آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں سلام فیلانے سے جب آپس کی محبتیں بڑھے گی آپس کے اندر محبتوں والا معاملہ ہوگا ایمان مکمل ہوگا وہ یا سلام جو ہے ایمان کے مکمل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور یہی سلام جب ایمان مکمل ہوگا تو یہی ایمان کا مکمل ہونا ایمان کی تکمیل جنت میں داخلے کا سبب ہے گویا سلام کو عام کرنا دنیا کے اندر محبتوں کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے آخر کیا بات ہے سلام کے اندر کہ اتنے سارے فضائل شریعت کے اندر سلام کے مطالق بیان کیے گئے ہیں سلام جو ہے ایک ایمان والے کو ایک مسلمان کو جب دوسرا مسلمان سلام کرتا ہے اس سلام کے اندر سلام کے الفاظ کے اندر ایک دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہو گویا ایک سلام کے اندر تین تین دعائیں ہیں سلامتی کی دعا ہے رحمت اللہ کی رحمت برسنے کی دعائے ہیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہونے کی دعائے ہیں ایک سلام کے لفظ کے اندر ایک مسلمان کے لیے تین تین دعائے ہیں اس سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو لوگ ہائے ہیلو گوڈ مارننگ یہ وہ سلام کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کسی انگریز کو کسی انگریز جاننے والے کو پوچھو ہائے کا ترجمہ کیا ہے ہیلو کا ترجمہ کیا ہے ہائے اور ہیلو کے اندر کوئی دعائے ہیں وہ خود آپ کو بتا نہیں سکے گا کہ ہائے اور ہیلو کا کیا ترجمہ ہے کوئی اس کا مننگ ہی نہیں اور اس کے بجائے شریعت نے ہمیں جو تعلیم دی ہیں کتنی نورانیت والی تعلیم ہیں کہ ایک سلام کے اندر تین تین دعائیں شامل ہیں مسلمانوں کو اس کا رواج دینا چاہیے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسے بھی سلام کرو جسے پہچانتے ہو اور اسے بھی سلام کیجئے جسے آپ نہیں پہچانتے آج ایک غلط رسم غلط رواج ہمارے اندر یہ بھی پڑھ چکا ہے کہ ہم سلام صرف اسی کو کرتے ہیں جسے ہم پہچانتے ہیں یا جس سے ہمیں کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے کوئی ہمارا مقصد اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے کسی کو مال دولت دیکھ کر اسے سلام کرتے ہیں کسی کی عزت دیکھ کر اسے سلام کرتے ہیں کسی کے ساتھ عوضہ دیکھ کر اسے سلام کرتے ہیں کسی کے ساتھ تعلقات اور رشتہ داری ہونے کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں حالانکہ شریعت کے اندر سلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس سے کام ہو جس سے غرض ہو جس سے کوئی مقصد جڑا ہوا ہو اسے سلام کرنا ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ اسے بھی سلام کیجئے جسے آپ پہچانتے ہو اور اسے بھی سلام کیجئے جسے آپ نہیں پہچانتے ہو